گزشتہ دنوں یوٹیوب پر بہت ہی قابل اطراز مواشر کیا گیا اور کچھ فرقہ واریت کے بارے میں بحث بھی شروع ہو گئی جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا اور سپریم کورٹ نے پاکستان میں یوٹیوب بند کرنے کا اندیا دے دیا جسٹس کازی امین کا کہنا تھا کہ آرمی عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے عدالت نے وزارت خارجہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹس بھی جاری کر دیا جسٹس کازی امین نے مزید کہا کہ ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ہمارے خاندانوں کو بخشا نہیں جاتا اب عدالت نے اس بات کا نوٹس تو لے لیا لیکن عدالت نے اس بات کا نوٹس لینے کے بعد سب سے پہلا یہ کام کیا ہے کہ عدالت نے کہا کہ یوٹیوب کو پاکستان میں بند کر دیا جائے اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے بحث چال رہی تھی کہ ٹک ٹا کو پاکستان میں بین کر دیا جائے اس سے پہلے پب جی کو پاکستان میں بین کر دیا جائے اب عدالت اور حکومت کو ان کا صرف زور اس بات پہ چلتا ہے کہ وہ بٹن دباؤ اور پلیٹ فارم کو بین کر دو جب بھی کوئی سوشل میڈیا پر بحث چھٹی ہے وہ پلیٹ فارم کو بند کرنے کے بعد شروع کر دیتے ہیں جو اس کے اندر کباہتے ہیں اس کو دور کرنے کے بعد نہیں کوئی بھی کرتا اب عدالت نے ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو ایک بات تو کہہ دی کہ آپ نے دیکھا لیکن ایف آئی اور پی ٹی اے کو ریگولر کس نے کرنا ہے وہ عدالت نے کرنا ہے اور حکومت نے کرنا ہے عدالت کا اس طرف کوئی دیان نہیں آتا لیکن انہوں نے اس نے پلیٹ فارم بند کرنے کی بات ضرور کر دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بحث چھٹ جاتی ہے کہ ٹک ٹاک بین پب جی بین اور یوٹیوب بین اب نئیہ ایک بحث شروع ہو گئی ہے یوٹیوب پاکستان میں بین ہونے اب قابل اطراز اس میں بات یہ ہے کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں نوجوان پاکستان کے اپنا روزگار صرف اور صرف یوٹیوب سے حاصل کر رہے ہیں وہ اپنی سوشل میڈیا پر وہ یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر اپنا نالیج شیئر کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں یوٹیوب ان کو ارننگ دیتا ہے اور وہ اپنا روزگار چلاتے ہیں اگر اب پاکستانی حکومت یا عدلیہ یوٹیوب کو پاکستان میں بین کر دیتی ہے تو جو وہ نوجوان جو اس سے اپنے ارننگ آسل کر رہے ہیں وہ یوٹیوب سے نالیج آسل کرتے ہیں وہ کہاں سے نالیج آسل کریں گے عدلت نے یہ کہہ دیا کہ یوٹیوب کو پاکستان میں بین کر دیا جائے لیکن کیا عدلت ایسا کر سکتی ہے کہ وہ ایک نیا پلیٹ فرم پاکستان میں مطارف کرائے جس میں اتنا نالیج ہو اور لوگ اپنا نالیج شیئر کریں اس سے نالیگ کر سکیں اب عدالت کا اس طرف صرف زور چلتا ہے اب یوٹیوب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوب اس میں ٹیچر ہشام سرور نے ایک نیا ٹیگ لانچ کیا ہے کہ یوٹیوب اس میں ٹیچر اور ان کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہیں کہ یوٹیوب ہمارا ٹیچر ہے یوٹیوب سے ہم کوئی بھی بات ہم سرچ کریں اب لاکڈاؤن کے اندر ہم لیکچر لیتے ہیں اپنے بقاعدہ یوٹیوب کے ذریعے ہمیں پروفیسر لیکچر اپنے چینل پر چڑھاتے ہیں اور ہم اس سے لیکچر لیتے ہیں اب یوٹیوب ہمارا ٹیچر ہے یوٹیوب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوب اس میں ٹیچر اب جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ یہ ہیش ٹیگ کو وائرل کر دے یوٹیوب اس میں ٹیچر ہشام سرور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس ٹیگ کو ہم نے وائرل کر دینا ہے اس کو ٹرینڈنگ میں لے کے آنا ہے کہ یوٹیوب اس میں ٹیچر کیونکہ یوٹیوب کے ذریعے بہت سے نوجوان روزگار بھی اصل کر رہے ہیں اور اپنے نالج بھی اصل کر رہے ہیں